ہیلو ایبری وینڈ کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو یہاں دیکھئے میں یہ ڈانس کر رہی تھی کیونکہ جب میں شادی کر کے آئی تھی ناچی تھی ساڑی پہن کے تو میں پریکٹس کر رہی تھی میں جب تو میں نے ناش لیا تھا پردا کر کے اب میں ناش پہتی ہوں کہ نہیں تو یہ کہہ رہے چلو ٹھیک ہے ڈانس کر کے دکھاؤ تو وہی والی فیلنگ آگئی تھی میں شادی کے بعد میں ایسے ہی ناچی تھی پردا کر کے تو بیس اس کے بعد آگئے میں کچھن میں تو یہ تھوڑی سینے میں مستی کر رہی تھی آپ لوگوں کو اپنی ساتھ کیونکہ مجھے کبھی کبھی پردا کر گئے سسرال کی یاد آتی ہے کبھی پتہ ایسے کیا ہوتا ہے ہمارے سسرال میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت پردا کرو کم پردا کرو اگر کوئی باہر کا آس سے آتا ہے بڑا بھوڑا جیسے سسر وغیرہ جیٹ وغیرہ لگتے ہیں تو ان سے کرتے ہیں باہر والے جو ہوتے ہیں اپنی گھر پہ تو ہمارے اتنا نہیں ہے ہمارے گھر پہ تو اتنا کر کے بھی کوئی کام کیسے کر لے گا میرا جیسے سسرال تو بہت کم لوگوں کا ملتا ہے ہماری ساس کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کیسے بھی رہو کیسے بھی نہ رہو تو اس کے بعد یہاں ہم کچھ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں یہ تو جاننا چاہو گے یہاں بنا رہی ہوں میں پنیر کے کوپتے تو اس میں میں نے پنیر کو پہلے قدو گس کر لیا ہے اور اس میں لگا لیا ہے میں نے تھوڑا سا آٹا ملا لیا ہے سوکا آٹا آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے دھنیا حری میرچ اور ٹیماتا ڈالے ہیں اس کے بعد ان کے لڈو سے بنا لیا ہے اور گرم تیل میں ان کو فرائی کرنے ڈال دیا ہے آپ آٹے کے جگہ میدہ بھی لے سکتے ہو تو یہ دیکھیں بہت گرم تیل ہو جائے نا مدللہ آپ کو ہاتھ کو بہت گرم تیل ہو جائے تو آپ اس میں ڈال دیجئے ان کو اور دیکھیں میرے کوپتے کیسے بن رہے ہیں تو یہ کوپتے نہ جرور ہی نہیں آپ کوپتے کی سبجی بنائیے ان کو چائے کے ساتھ سانس کے ساتھ بھی خاص لگتے ہو بلکل پکوڑے والی فیلنگ آتی ہے تو یہ دیکھیں میرے سکھے ہیں اور کتنے اچھے سکھے ہیں نا بہت میں یہ فرسٹ بار ٹرائی کر رہی ہوں تو اس کے بعد کروئیوں میں سبجی کی تیاری اس میں ڈال لیا ہے میں نے جیرہ اور تیج پتہ اور پیاج کو ٹیماطر کو크�دو کس کر کے رکھ لیا shorter مکس کر کے رکھ لیا تھا تو میں نے بہی ڈال دیا ہے اہ ان کو میس میں ڈال دوں گی ہلدی پاوردر اور میٹ چ اور یہ سارے اور نمک اس کے بعد میں نے یہ سارے مسالے ڈال دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے پانی کیوں کہ اس میں پانی آپ تھوڑا زیادہ کوپتے پانی سے پانی کو سوکیں گے اس لیے پانی زیادہ ڈالیں سبجی سوکی سوکی ہو جائے گی اس کے بعد میں ایک چمچ بھڑی ملائی اس سے پانیر پانیے را جائے گا اور سبجی کا جو سواد ہے وہ دنگا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے جو کپتے بنائی تھے پانیر والے وہ اس میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہو تو یہ پانیر میں آپ کو دکھا رہی تھی ایسے توڑ کے دیکھو اتنے یمی دے میرے ہزبن نے میرے بچے نے تین چار تو ایسی اٹھا اٹھا کے کھا لیا تھے اب میں بھی کھا رہی ہوں آپ یہ کپتے ہیں نا ان کوپتوں کو آپ کو سانس کے ساتھ کے چاہ کے ساتھ کرنا بہت ہی عویدن سواد ہے یار بہت زیادہ بڑے ایلگے والے تو آپ پلیز کھا کے دیکھنا ٹھیک ہے تو چلے بکھی کے اور کام کرتے ہیں ہم اپنا کھانا بنانے روٹی بنانے کیونکہ ان کو لگیا ہے بھوک کرے آپ سبجی بہت اچھی بڑی ہے دیکھنے میں اتنی اچھی لگی تو کھانے میں کتی اچھ ہوگی تم جلدی جلدی اب روٹی بناؤ تو میں نے روٹی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور سبجی سچ میں گائز بہت اچھی بنے دیا اب ایک بہت بہت ٹرائی کرنا بہت سنپل تھی بنانا تو بس میں اپنی روٹی کی سیکھنے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ ہم بھی کھا لیں گے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی ہمیں موقع دونی ملتا ساتھ میں کھانے کا پر ہم نے سوچے چلوات جلدی بنا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہم تھوڑا کھا لیں گے تو میں نے ان کی تھالی لگا دی دیکھیں مٹھا، اچھا، سبجی اور روٹی دیکھیں دیکھنے میں جو چیز اچھی لگتی ہے کھانے میں سوادنا اور دگنا ہو جاتا ہے تو بس میں ان کو دے کے آ گئی دینے جا رہی ہوں کیونکہ ہم ساتھے گے گے investertačے گے م Estee یا م آ آتی رو میں لیا آنگا میں ان کے نہیں چلو میں دے دیتی کوئی بات نہیں تو میں لیا میں ان کو دیکھ کے چلی جائے artedéra تو اس کے بعد آ گئے ہم اپنے یہاں میں آپ کو ن Passover شید رہا ہوں کہ میں ک letztا ہے انا ہم لیا میں جاری ہونا ہے ایک کھانے میں مرکت سینٹ ا 누پتے سوٹ وغیرہ یہ رہتے ہیں پلاجوں وغیرہ اور یہ نیچے ترکانے والے ہیں جو ھربی امرون سے ہیں ان کے بعد subtrites چائے اور ساتھ میں بنا رہا ہے ہلوہ بنا رہا ہے اٹے کا تو میری بیٹے کا بہت منتہ کہہ رہا ہے ممہ ہلوہ بنا دو کہا ہے ہلوہ بنا رہتی ہوں تو میں نے اس میں اپنے دو چمچ گھی ڈالا تھا اس کے بعد میں اٹا لے لیا ہے اسوکہ اٹا تو اسے میں اس میں ملحب بھون رہی ہوں جب تک بھونڈنا ہے جب تک اس کا کلر نہ بلکل براؤن نہ ہو جائے اور ایک دم آپ براؤن کلر نہیں ہوگا پہلے ہی اس میں کچھ نہ ڈال دو پانی وغیرہ چینی وغیرہ ایڈ کر دو گے نا تو اس کا سواد جو ہے نا اچھا نہیں آئے گا تو جب تک آپ کا جو سوکا آٹ ہے وہ بلکل براؤن کلرنا لے لی تب تک آپ اس میں کچھ بھی ایڈ نہ کریں اور میں اسے کیسے بنانے والی ہوں میں نے سائیڈ میں نا چاسنی بننے رکھ دیا ہے چاسنی مجھے انداز ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چینی ڈالی تھی ایک کٹوری اور اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی تو میری چاسنی ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں وہ ایڈ کر دیا تو بس میں اسے نا بہت جلدی جلدی ہاتھوں سے لگا رہی چلا رہی ہوں کیونکہ جو اس میں گھٹلی ہوتی ہے نا وہ بننے کا ڈر رہتا ہے اس لیے آپ کو تیج ہاتھ سے جلدی جلدی سپیڈ سے اس کو چلانا ہے اور ادھر دیکھو میں نے چائے بھی بننے رکھ دیا میری چائے بھی بن کے ر میرا بیٹا اور یہ دیکھو ننگا پڑا ہے میں اس کو ڈھگ رہی ہوں پر یہ نہیں دیکھو کیا پوز دے رہا ہے دیکھو اس پوز مس ہو رہا ہے تو میں اپنا ناستہ بھی لے کے آگئی ہوں اور میں اس کو بوری نیکر پہن لے نیکر پہن لے پر نہیں ہے بھئیہ کیونکہ سوکے اٹھا تھا تو میں اس کو زیادہ ڈاٹی بھی نہیں ہوں تو میں اس کو پتہ ڈاٹی بہت کم ہوں جو زیادہ پریشان کرتا ہے تب ہی ڈاٹی ہوں پھر اس نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہی ہے دیکھو ننگا ہی بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں بیٹا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اور مجھے تو ہاسی آ رہی تھی کیسا کیسا پوزیشن دیکھ رہا مانتا نہیں ہے گسہ دلاتا بھائے آپ لوگ کھا لیجیے بہت اچھا بنائیں اور ساتھ میں گرم گرم چار آپ لوگ پیا جائے بلیس کھا لیجیے کھا لیجیے کھا لینا ہاں ہمیں اپنا ہلوہ ہم نے دیکھو آپ سے بھی پوچھا آپ تو آتی نہیں ہوتا ہوں ہمانتا چلو ایسی پوچھ لیتا ہے ساتھ میں ہلوہ اور ساتھ میں چائے مجھے بھی نہ تھوڑی چائے کی عادت ہوگئی ہے کیونکہ یہ نا دیلی بنواتے ہیں کبھی کبھی ایسا جاتا ہوگا ایک دن جو نہیں بنواتے تو میں بھی دو چار بھوٹ مار لیتیوں اور بگل میں بیٹھی ہوئے ہیں یہ یہ بھی دیکھو بنیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا ختم پیسہ حجم سماسہ ختم ایسے بولتے ہیں نا کچھ ہے نا ایسا موسیقی موسیقی میوے بیڈیو ہو گیا بہت بڑا св22 موسیقی 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 تو کوئی نہیں جا سا جس کو جو اچھا لگے لیکن میں بتاؤں میں جس کی بھی بیوڈیو دیکھتی ہوں فل دیکھتی ہوں یہ بھی کہتے ہیں جب سے تم یوٹیوب پر آئی ہو میرا مہینے میں تین باری چارج ہوتا ہے کسی کے ساتھ وفاداری کرو تو دل سے کرو وانا مات کرو ایک دوسری کے سارے ہم سب آگے بڑھیں گے اپنے تو کوئی بھی نہیں بس ستا کسی بھی فیلڈ میں باتو خیر مجھے کسی سے کوئی شکایب نہیں ہے بینے پیدایاں گے تو اس ویڈیو کو آن کر دیتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے لیٹے ہوئے ہیں ہیلو ہیلو تکاردو نا ہیلو یہ انمولی 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 آ گیا میرا پیارا شبابو آ گیا انمول ہیلو یہ پورا اس لی نہیں آئے کی بینیان میں لیٹے ہوئے ہیں ابھی آئے ہیں بلکل وہ بس انہیں چاہ ناستک رایا ہے اور آج پیدا ہے میں نے یلو اللہ چھوٹ یلو اللہ چھوٹ کیسے لگ رہا ہے اس کا گلہ یہ کولر والا ہے پلیز بتائیے گا اور یلو لگائی ہے بیندی اور آج میں نے سیڑ سے لیا ہے پڑھا مجھے پیرا ماند کر رہا تھا میں نے لیا جو دل کو اچھا کر رہا ہوں خوش رہا ہوں لالا کو دکھیں یہ دیکھئے ان مول پیانی کر دو شکوت تو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیس بلوگ میں ایک اچھا سیڑیو کسا جب تکلیر نمستی بابا